اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دوا خانہ ہیپاٹائٹس ایسی بیماری ہے جو جگر کو آہستہ آہستہ بالکل ختم کر دیتی ہے اور ہمارا جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہیپاٹائٹس اے بی یا سی کوئی بھی ہیپاٹائٹس جگر کو لاحق ہو جائے تو جگر آہستہ آہستہ نکارہ ہو جاتا ہے اور مریض دوائیوں پہ لگ جاتا ہے سارا سال دوائیاں کھانے کے باوجود یہ مسائل ٹھیک نہیں ہوتے اور مریض ساری زندگی اس کی میڈیسن کھاتا رہتا ہے لیکن جگر کا یرکان ٹھیک نہیں ہوتا آج میں آپ کو ایک ہی چیز بتاؤں گا یہ آپ استعمال کر لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہیپاٹائٹس اے بی سی کسی بھی قسم کا ہیپاٹائٹس ہو انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا باندھ کھوڑ جس کو ہم جنگلی اخروٹ بھی بولتے ہیں یہ عام پنسار سے مل جاتا ہے یہ آپ نے لے آنے ہیں صرف باندھ کھوڑ انشاءاللہ باندھ کھوڑ ہی آپ کا ہیپاٹائٹس ختم کر دے گا کسی بھی قسم کا وائرس ہو کیونکہ جو سی وائرس ہے یہ کسی بھی میڈیسن سے ختم نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا جن کو سی وائرس ہو جاتا ہے ساری زندگی وہ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں وائرس کم تو ہوتا ہے لیکن مکمل طور پر جگر سے ختم نہیں ہوتا تو باندھ کھوڑ مکمل طور پر آپ کا ہیپاٹائٹس ختم کر دے گا یہ آپ لے آئیں اس کو کوٹ کر اس کا اچھی طرح سے صفوف بنا لیں چھوٹی چمچ صبح و شام آپ نے اس کی کھانی ہے یہ کچھی لسی جو چاٹی کی لسی ہوتی ہے نا کھٹی لسی اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے چاٹی کی کھٹی لسی کے ساتھ ایک چمچ صبح ایک چمچ شام کو چھوٹی چمچ یہ آپ استعمال کریں ڈیڑھ ماہ کے بعد اپنا ٹیسٹ کروالیں انشاءاللہ ہر قسم کا یرکان ختم ہو جائے گا جگر کی اضافی گرمی ختم ہو جائے گی آپ کا جسم بالکل ہلکہ ہو جائے گا اور جگر کی وجہ سے جو بھی آپ کو مسائل بنے تھے ایچ بی لیول کا کم ہو جانا یا خون میں گندگی آ جانا یا ہاتھ پاؤں کا جلنا سکون کی نیند نانا ہر وقت پریشانی بے چینی بے سکونی یہ سارے مسائل بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے یہ آپ بنائیں انشاءاللہ اتالہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان